موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہات لائن سپیشل ایڈیشن آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نو نویمبر ہیں آج سے ٹھیک 134 سال قبل نو نویمبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک گھرانے میں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اور آج وہی خواب ہے جس کی وجہ سے ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں آزادی کی افضاء ہم سون سکتے ہیں ایک ایسے محول میں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں جس کا تصور ہمارے شاید آباوش داد نے کیا تھا دو قومی نظریہ تھا بات کر رہے ہیں ہم علامہ محمد اقبال کی ڈاکٹر صاحب ایک آفاقی شخصیت تھے انہوں نے قوم و ملت کی تشکیل کے لیے جوگریفرائی وفاداری کا جو مادی تصور تھا اس کو انہوں نے رد کر دیا اور اس کی وجہ جینے اور مرنے کے لیے عقیدیں تہذیر اور تاریخی رویات کو انہوں نے منتخب کیا علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کو اکٹھا یکجا اور ایک قومی نظریاتی حساب سے دیکھنا چاہتے تھے اقبال کی پیدای سے لے کر ان کی عملی زندگی تک ایک نظر دڑھاتے ہیں آئیے دیکھئے یہ ریپورٹ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے علاباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پہلی بار اس یقین کا اظہار کیا کہ ایک الہیدہ مسلم لیاست ہی برے صغیر کے مسائل کا واحد حل ہے مفکر پاکستان علامہ اقبال کو برے صغیر کے مسلمانوں کی ابتر حالت اور کانگریسی رہنماوں کی سیاسی چالوں کا بخوبی علم تھا وہ جانتے تھے کہ حب الوطنی کا دعویٰ کرنے والی کانگریس کو محض ہندووں کے مفادات عزیز تھے اور انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دلوانے میں مخلص نہیں تھی ہندو ذہنیت کا اندازہ انہیں نہرو رپورٹ سے بخوبی ہو چکا تھا انہوں نے مسلم ہند کے فوری اور دور رس مقاصد اور نسب الین کی نشاندہی کی اور محمد علی جنہ پر زور دیا کہ مسلم لیگ کو ٹھوز اور مستحقم بنیادوں پر منظم کیا جائے علامہ اقبال نے محمد علی جنہ کو یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو ایک منظم طاقت کی حیثیت سے اُبھارنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی علامہ اقبال نے جنہ سے یہ اپیل بھی کی کہ جواہر لار نہرو نے روٹی اور آزادی کے نام پر مسلم عوام سے جو راکتہ مہم چلا رکھی تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھل کر ایک آزاد مسلم املکت کے لیے جدوجہد کریں علامہ اقبال نے ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں میں مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور جلسوں میں شرکت کی اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا اور پاکستان کا ویجن بھی دیا کہ پاکستان ایک جمہوری اسلامی ملک ہوگا اقلاحی ملک ہوگا انہوں نے حضرت قائد عظم کو مجبور کیا کہ وہ لندن میں جہاں وہ لیگل پریکٹس کر رہے تھے چھوڑ کر واپس تشریف لائیں اور تحریک پاکستان کی رہنمائی فرمائیں چنانچہ ان کے بار بار مجبور کرنے پہ خطوط دکھنے پہ وہ واپس تشریف لائے اور انہوں نے تحریک پاکستان کی رہنمائی قبول فرمائی پاکستان کا مارز وجود میں آنا ایک طرف تو علام اقبال نے عوام کو بیدار کیا دوسری طرف قائد عظم محمد علی جنار نے مسلمانوں کو منظم کیا یہ دو شخصیات جہاں یہ قیام پاکستان پس منظر میں ہیں اور اس طرح پاکستان قائم ہوا دیکھ چکا علمانی شورش دینے کا نشت اس نے نہ چھوڑے کہیں اے دیکوہن کے نشان روح مسلمہ میں ہے آج وہی استراب راہ راز خدای ہے یہ کہہ نہیں سکتی دیکھئے اس بحر کی تہہ سے اچھلتا ہے گنبد نیدو فری رنگ بدلتا ہے جب اقبال ملت کے ماضی کا تذکرہ کر رہے تھے اس وقت کوئی بھی مسلم املکت ایسی نہیں تھی جس کو آپ آزاد پوری طور سے خود مختار کہ سکیں وہ ایک ایسے مذہبی اور صوفی گرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو ایک سیل کورٹ کے شیخ گرانہ تھا اس کے والد صاحب بہت دیندار انسان تھے ان کی والدہ بہت پاک پاس تھی اور پھر وہ جب سکول جاتے ہیں تو وہ مذہبی اور معاشی و معاشرتی تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو مولوی میر حسن جیسا استاد بھی ملتا ہے اور اس پس منظر میں وہ ہے کہ صرف مسلمانوں کا پس منظر نہیں ہے بلکہ ان کے سامنے وہ ہندو فلسفے کا بھی ایک سلسلہ ہے اور ہندو معاشرے کا برسغیر کی تعذیب کا اور پھر جب وہ تعلیم کے لئے لاہور جاتے ہیں تو وہاں دوسرے سازہ کے ساتھ ساتھ آرنل سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کی شخصیت کی اس طرح تربیت ہوتی ہے کہ اس میں مشرق مغرب دونوں مل جاتے ہیں اقبال میرے خیال میں شائروں نے اس کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ فردہ کا شائر ہے مستقبل کا شائر ہے اور جس دور میں اس نے شائری کی تھی وہ تب بھی مستقبل کا شائر تھا لہٰذا وہ ہمارے حال کا شائر بھی ہے اس نے کہا ہے کہ وہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے علامہ اقبال کی شائری بہت جوشو ولولے والی شائری تھی جو نہ صرف پاکو ہند کے مسلمانوں کے لئے چاہے وہ عرب کے ہوں ترک کے ہوں دنیا کے کسی بھی علاقے کے حصے کے مسلمان ہوں ان کے لئے تھی ان کا مسجد سب کے لئے ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے it is the day we celebrate the birth of a true visionary genius and an inspiring artist now علامہ اقبال he is quite different from the rest of the heroes that we hear about why his weapon wasn't a sword what he used was a pen and his enemy wasn't some person he fought it was the lack of understanding among the young generation علامہ اقبال صرف نوجوانوں یا بڑے لوگوں کے شائر نہیں تھے بلکہ انہوں نے بچوں کے لئے بھی کافی لکھا ہے ان کی تربیت کے لئے بھی کافی کام کیا ہے علامہ اقبال کی کافی نظمیں مشہور ہیں جیسے مکرہ اور مکری پہار اور گلہری ماں کا خواب اہد تفلی اور چاند ستارے وغیرہ یہ ایسی نظمیں ہیں جو ہر بچے نے اپنی بڑے ہوتے ویانہ سے پڑی سنی بلکہ ان سے کافی حوصلہ افضائی بھی لی ہے اور آپ نے بچوں کو ان کی فکر کے مطابق اتنی سبق آموزہ باتیں بتائی ہیں جس سے بچوں کی اچھی نشنمہ زہنی نشنمہ ہوئی ہے علامہ اقبال نے ہمیں ایک الگ شناخت دے کر برے سغیر کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حسان کیا ہے انیس سو تیس میں علاباد میں منعقد کیے گئے جلسے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی خواہش کر کے انہوں نے تحریک پاکستان کا بقاعدہ آغاز کیا ناظرین اقبال کی شخصیت کی لفظی تصویر کشی کچھ آسان کام نہیں تھے تو وہ فلسفی لیکن اس بنا پر وہ کبھی بھی اپنی غلام قوم کی تباہ حالی اور اس کے درخ و درد سے غافل لنگ رہے وہ اسلامی تعلیم علوم میں بھی غرق رہے اور دوسری جانب دور جدید کے بھی علوم و تمدل سے روشناست ہیں لعبتو قلم بتو تیرا حجود دل کتاب گمبد عابد بلا شبہ اقبال کا فلسفہ خودی دنیا کے ہر زی شعور اور بلند کردار شخص کے لیے ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہیں آپ کے ہاں جس بلندی کی مثال ملتی ہے وہ ہر زمانے میں قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے اقبال کے فلسفہ خودی نے انہیں ایک شاعر سے شاید حکمران اس فلسفے کی روشنی میں زندگی نہیں گزار رہے جس کے باعث ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے دانشور بھی یہ مانتے ہیں کہ نوجوان اور حکمران طبقے کی خودی سے دوری کے باعث ہی ملک آفتوں کا شکار ہو چکا ہے ماہرین اقبالیات کو نوجوان نسل اور حکمرانوں سے گلاتو ہے تہم وہ قوم سے بلکل مایوس نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم سب اقبال کے فلسفہ خودی کو پا لیں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پیغام ہم سب سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر غور کریں تاکہ ہماری ڈوبتی کشتی کنارے لگ سکے نئی نسل اس طریقے سے متاثر نہیں ہو پاتی تو اس کا پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کی جو ترجیحات ہیں اس میں زبان اردو اور فارسی کو دخل نہیں ہے اقبال کا جو کلام ہے وہ اردو میں ہے اور فارسی میں ہیں اور جو ان کی اردو کی لغت ہے وہ لغت نہیں ہے جو فلمی گانوں کی ہوتی ہے یا جو ٹیلویزن پر چلنے والے مختلف روگراموں کی ہوتی ہے اس لغت کا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ مذہب کو جانتے ہوں آپ اپنے دین کی روایت سے واقف ہوں آپ اپنی تہذیبی روایت سے واقف ہوں آپ کلاسی کی فارسی عدب و کلاسی کی دو عدب کی روایت سے واقف ہوں تب ہی آپ کو اقبال کی تفہیم ہو سکتی ہے کہیں سے آپ اقبال کا کوئی شیر نکالی ہے تو آپ سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کا جو مبلغ علم ہے اور جو آپ کا پس ونظر ہے وہ اتنا تو ہو کہ آپ پسکیں علامہ اقبال کے فکر سے ایک مملکت نے عظیم اسلامی مملکت نے وجود حاصل کیا ہے ان کے فکر سے جس کا نام پاکستان ہے اور وہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور شاعر اقبال کا مقابلہ نہیں کر سکتا اقبال نے فلسفہ خودی ابتدان اسرار خودی میں پیش کیا تھا اور پھر رموز بے خودی میں خودی میں اسلامی شخصیت کا فلسفہ پیش ہوئے کہ ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے رموز بے خودی میں ملت کا فلسفہ بیان ہوئے جس میں ایک اہم موضوج ہے تو وہ قومیت کا تصور ہے یہ قومیت کا تصور اقبال نے عدو کی متعدد نظموں میں بھی پیش کی ہے اور نصر میں بھی پیش کی ہے اسی بنیاد پر اسلامی قومیت کی بنیاد پر اقبال نے تصور پاکستان وبہرہ اور پاکستان مہارز وجود میں اقبال کا تصور تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اس کے نظریات کبھی مٹ نہیں سکتے لیکن ہم اقبال کو بھول گئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی کچھ اقوام ایسی ہیں جنہوں جو اقبال پہ ان کی یونیسٹریوں میں ریسرچ ہو رہی ہے اس کے نام پہ وہاں پہ انہوں نے روڑوں کے نام رکھ دی ہیں میں نے خود جا کے دیکھا ہے اور اس کی تعلیمات پہ لوگ عمل درامت کر رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اتنا بڑا اہد ساز شخصیت وہ شاعر نہیں تھا وہ الہمی شاعر تھا اور وہ پاکستان کا اصل نظریہ اور عالم اسلام کا درد اس کی شاعری میں تھا اقبال جب اب بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے پھر کچھ عرصہ انہیں نے تدریس کا سلسلہ نایا وہاں جانے سے پہلے اپنے آلہ تعلیم کے لئے وہ یورپ جانے سے پہلے تو انہوں نے انجمن اماعات اسلام کے جلسوں میں جانے شروع کیا تھا اور اس وقت وہ ہندوستانی ملک کے قائل تھے مگر آہستہ آہستہ ان پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندووں کے ساتھ مل کر ہم اپنے اخلاقی اقتار اور مذہبی و معاشی و معاشیتی زندگی کو نہیں رکھ سکتے تو رفتہ 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 وہ اس مور پہ آگئے کہ وہ مسلم لیگ میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ مسلم لیگ کے سالانہ جلسوں میں جو خطاب کیے جاتے تھے تو ان کے ہاں ایک تصور تو تھا اس تصور کو صاف طور پہ سامنے لانے کے لئے ایک تقسیم کا نظریہ اور ایک اسلامی مملکت کی تشکیل کا نظریہ انہوں نے دیا اپنے آلاوات کے خطبے میں آج پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے جس طرح کے سیاسی اور مذہبی حالات سے اس وقت ہم دو چار ہیں کوئی بھی دردبند پاکستانی اس سے خوش نظر نہیں آتا اور اس تکلیف میں ہے کہ یہ کیسا وقت ہے پاکستان پر آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے اسی سلسلے جو ابھی موجودہ حالات ہیں اسی طرح پر ہم آگے کا سوچتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب اس سے بھی خطناک حالات پاکستان کیلئے پیدا ہو جائیں گے یہاں پر اگر ہم یہ بات کریں کہ اقبال نے اس کیفیت کا نقشہ بہت عرصہ پہلے کچھ اس انداز سے کھینچا ایک شیر عرض کرتے ہیں جنب کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں تنگ ہے سہرہ تیرا مخمن بے لیلہ تیرا لامہ اقبال نے اپنی شاعریہ اور نصر کے ذریعے برے صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی ان کی دی ہوئی تڑک کی بدالت مسلمان ایک الگ مملکت کے لیے کوشہ رہے اور پھر انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنا پر مسلمانوں میں ایک ایسی فکر پیدا کی کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر آ گیا ان کی سوچ نے قیام پاکستان اور اس کے مخالفین میں بھی فرق نمائع کر دیا علامہ اقبال ہمیشہ سے تمام مقابل فکر کے لیے قابل احترام رہے ہیں انہوں نے اپنی شاعریہ کے ذریعے دنیا میں اسلام کی ترویج کی اور پاکستان کے لیے ایک ایسا نظام بھی تجویز کر دیا جس سے وہ عالم اسلام کا قلعہ اور احبرد بن سکتا ہے علامہ اقبال کے دور میں اسلام پر رقیق حملے ہوتے رہے لیکن ہر موقع پر وہ اسلام کی دفعہ کے لیے مرد آہند بن کر سامنے آئے ان کا یہ کام تاریخ کا لازوال حصہ ہے وہ ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے مخالفین کے لیے ایک چیلنج بنے رہے وہ اپنی تحریر کے ذریعے تاکہ آمد مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے مفقر پاکستان کی شاعریہ آج بھی دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشلے راہ ہے ان کے فلسفہ حیات پر عمل کیا جائے تو بہرانوں کے اس دور میں بھی پاکستان تمام مشکلات کا بہ آسانی سامنا کر سکتا ہے بھی حال ہماری سماج میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہمیں ماضی سے رشتہ استوار نہ ہو چنانچہ اقبال نے اگر فرض کیجئے مسجد قرطبہ لکھی ہے تو مسجد قرطبہ کوئی ماضی کا ذکر نہیں ہے اس اپنے شکو اور اس سطوت کا تذکرہ کر کے وہ ہمیں اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے جوڑنا چاہتے ہیں اقبال تو مستقبل کے شاعر تھے ان کی تمام تر زندگی بھی اور شاعری بھی ان کا تمام علمی سفر ان کا تمام فکری سفر جو ہے وہ مستقبل کی آئینہ مندی میں گزر گیا میرا خیال ہے کہ یہ جو دگرگوں حالات ہیں یہ جو خراب صورتحال ہے دنیا بھر میں پاکستان کی بھی اور ملکوں کی بھی لیکن ہماری خراب نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس وسائل بھی تھے ہمارے پاس وہ قوم تھی جو کام کر سکتی تھی ہمارے پاس ایک ایسی لازوال فکر تھی جس کی بنیاد پر ہم مستقبل میں دوسری قوموں کی رانمائی کر سکتے تھے تو ہم نے دراصل آرزو جو ہے اور جو خواب دیکھنا بند کر دیئے ہیں اس کی وجہ سے ہم اقبال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے اب علامہ اقبال کے اثرات تو پوری دنیا میں ہیں خاص طور پر پاکستان کے معاشرے پر ایران کا جو انقلاب تھا انقلاب کے قائدین خود مانتے ہیں کہ فکر اقبال کے اس میں بہت بہت حصہ ہے ترکی میں اس وقت گزشتہ دس پندرہ برسوں سے جو تردیلی آئی ہے اور ترکی جو خوار ہو رہا تھا وہ اب سنبل گیا ہے اس لیے کہ وہ بدنوانی جو ہے تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے وہ نوجوان نسل کے بارے میں یہ میسیج دیتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل ہی ہے جو اس ملک کا مستقبل بدل سکتی ہے اقبال چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا مستقبل بدل کے دکھائیں بے شک اقبال کی شائری آج سے سو سال پرانی ہے لیکن ان کی شائری میں آج بھی نوجوانوں کے لیے وہ کارامات ہیں جو اگر وہ ان کا فائدہ اٹھائیں تو وہ آگے اپنے مستقبل میں بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں عظم شکوہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ رات شکوہ کیا اور پھر جواب شکوہ لکھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کی خامیوں کو بیان کیا جواب شکوہ میں وہ کہتے ہیں موسیقی موسیقی